ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آر پی ایف کے چیتن سنگ نے تین بے گناہ ہندوستانیوں کو چلتی ٹرین میں صرف کس لیے گھرا دیا کہ وہ مسلمان تھے عبدالقادر محمد حسین اور اسغر حسین سوچے اگر یہ تینوں مسلمان چیتن سنگ کو مار کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے تو اب تک تینوں کو دہشتگرد قرار دے دیا جاتا اور پھر شروع ہوتا ان ایس اے یو اے پی اے کا کھیل دوستو آپ تمام تک اس درندے کی ویڈیو پہنچ گئی ہوگی اور آپ نے کہیں نہ کہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھا ہوگا اس میں وہ کیا کہہ رہے اگر آپ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ موڈی اور یوگی یہ دونوں ہیں اور آپ کے تھاکرے یہ الفاظ ہے رپی ایف جوان چیتن سنگ کے جس نے جیپور ممگئی ایکسپریس میں چار ربوں کو گولیوں سے بھون دیا وہ سیکیورٹی گار تھا لیکن وہ کیا بن گیا تین مسلمانوں کے علاوہ اس نے اپنے ہی سینئر ساتھی کو بھی قتل کر دیا تو کیا اب عوام کو سیکیورٹی فورسز سے بھی خود کو بچانا ہوگا سرکشہ بڑوں سے بھی خود کی سرکشہ کرنی ہوگی جن کا کام حفاظت کرنا ہے جن کا کام لوگوں کی رکشہ کرنا ہے ان میں بھی دہشت گردانہ ذہنیت کے ظلم بھی تیار کر لیے گئے جو کسی بھی لیڈر کا نام لے کر کسی کو بھی اور کہیں بھی مار سکتے ہیں اس کا پورا کریڈٹ زہر کی فیکٹری گودی میڈیا کو جاتا ہے جو دن بھر زہر اگلتا ہے دن بھر نفرت کا بازار گرم کرتا ہے پچھلے نو سال سے یہ میڈیا صبح دوپہر شام بس ہندو مسلم کوئی بھی فساد ہو کوئی بھی مسئلہ ہو یہ گودی میڈیا اس میں ہندو مسلم کا انگر نکال کر نفرتی ہیڈ لائن کے ذریعے نفرتی ڈیبیٹس کے ذریعے لوگوں کی دنوں اور ذہنوں میں نفرت بھر رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے جو چیتن سنگ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ جو دیش کے اکثر علاقوں میں دنگے فساد ہو رہے ہیں چاہے وہ مریپور ہو یا میوات ہو یا ہریانہ ہو یا پرور ہو ہر جگہ فسادات ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ایک آگ لگی ہوئی ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے لیکن ان نفرتیوں کو یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے دوستو کہا جا رہا ہے کہ جیپور ممبئی ایکسپریس کا دہشت گرد چیتن سنگھ جس میں چار چار محصول ردوں کو ہلاک کیا تھا وہ ذہنی مریض تھا اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو موڈی یوگی یا تھاکری کو ووٹ دینا دماغی بیماری کی آنامت ہے تو پتہ نہیں اس وطن عزیز کے کتنے لوگ مریض ہیں اگر وہ ذہنی مریض تھا تو وہ ڈیوٹی پر کیوں تھا ارے یہ سب اس لیے ہے کیونکہ وہ چیتن سنگھ ہے اگر اس کی جگہ کوئی عبدالسلیم کریم ہوتا تو اب تک اس کا انکاؤنٹر بھی ہو چکا ہوتا اس کو پاکستان سے جوڑ کر اس کے گھر والے پورے خاندان والوں کو جیل میں ٹھوز دیا جاتا آج تمام میڈیا والے خاموش ہے سب یہ چھپی سادی ہے کوئی اس پر کوریج نہیں کرتا کوئی ڈیبیٹس نہیں کر رہا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کمزوری ہے ہماری ہم کس طریقے سے عوام کے اندر پبلک میں صبح شام نفرت پروس رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں لیکن دوستو اس کا شکار ہم اور آپ ہوتے ہیں جو نیتا ہے ان کا نقصان نہیں ہوتا ان کی گدی سلامت رہتی ہے ان کی گدی باطی رہتی ہے ملک میں یہ زہر کی فیٹریات چلائی جا رہی ہیں کیونکہ ملک میں صرف ایک نیتا ایک پارٹی ایک نیچار اور ایک طاقت رہے سب اسی کی کوشش ہے لیکن یہ نفرت صرف ان کو کرسی نہیں دلائے گا بلکہ اس سے پورا ملک چیتن سنگھ بن جائے گا اور پورے ملک کے اندر خون کا ایک آنم ہوگا اور دنگے پورے چاروں طرف ہمارے دیش کے اندر پھیل جائے گا اور اسی کا نتیجہ ہوارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک کس طرح دنگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور اس کا سیدھا سیدھا فائدہ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے نیتا کو ہوتا ہے اسی لئے دوستو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے ہمیں جاگنا چاہیے صحیح اور غلط کو سمجھنا چاہیے کون ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے کون اچھا کر رہا ہے کون ہمارے اولادوں کو دنگائی بنا رہا ہے یہ ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو واردات ہوئی اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں آپ اس کو کس نظر سے ریکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپلا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ